مزاہرین مزاد کے خلاف ہر صورت آپریشن ہوگا کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جگیوں اور کم درجے کی ریاحشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعریم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیراکوٹ میں ڈی جی ال ڈی اے کی نگرانی میں گرانڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراکڑا کے لیے مختص آرازی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے آرازی سے تیس کنال وا گزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا رانہ مشود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشود کی پارٹی رکنیت معاتل بازپرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میراجہ زفرالحاق، قائعہ ستادک اور تنبیر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معاتلی کا حکم شہباز شریف نے دیا فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشود کا اپنے بیان پر یوٹرن کہا میرے بیان کو گمہ پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا سلچہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشود کے بیان پر لیگی راہنماؤں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشود کے بیان سے ظاہر اللہ تعلقی کہا دیل کی باتیں غلط ہیں فرنڈ ڈی اپوزیشن نہیں کریں گے نباز شریف نے دیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنے آسان ایک ماہ میں یہ حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے خاجہ ساد رفیق شاہ تاج کولونی میں انتخابی مہم کے دوران خطاب رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یافمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید سبائی وزیر طلعت فیاضل حسن چوہان کا شہباز شریف سے مصطفی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیف جسٹس نے ایکسپوز کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال سینٹ کا زمینی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیار شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خاجہ احمد احسان ایک سو انتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ احمد احسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث گنتی کا عمل تیس منٹ تاعتل کا شکار رہا نو منتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عظم پیپلز پارٹی نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباد سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف پھٹ پڑی سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کا راستہ رو کر شکایت کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا گیا نکاح اور طلاق کا ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیرف گن کا ووٹ کاسٹ کروایا چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں عزمہ بخاری پی ٹی آئی کی صفوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے سمی اللہ خان نون لیگی عرق کی نئے اسمبلی کی میڈیا سوٹ کروا سانہے موڈل ٹاؤن رانہ سناؤلہ کے گرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانہے میں چودہ افراد جان بحق ہوئے رانہ سناؤلہ ماسٹر مائنڈ تھے سابق سیکیرٹری داخلہ کی مخالفت کے باوجود آپریشن کا حکم دیا اربوں روپے کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے سافتانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مد میں اربوں روپے کی آدائیگی نیب لاہور نے شہداز شریف کو پانچ اکتوبر کو بورا لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے نئے چیف سیکیرٹری یوسف نصیم کھوکر کی ملاقات تائیوناتی پر نیک تمناوں کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے کرپشن اور اکربہ پروری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے نئے پاکستان میں گورنر ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کانگ گورنر پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا میکمہ محولیات انٹی اسموک کارروائیوں میں سرگرم شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ فیکٹرییاں سیل کر دی گئیں سترہ فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی اور بیس گاڑیوں کے چالان ہوئے سیکررری محولیات ڈاکٹر زفر نصر اللہ کی ہدایت پر کارروائیاں کی گئیں خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کالا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئید ہوگا لہوہر ہائی کورٹ کا آئید سے عمل در آمد کا حکم صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئیں تو وارڈن سے مدد لیں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمان نیشنل کانسل برائی طب کا بڑا اقدام حکیموں اور جرراہوں کے ہڈی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی آئید کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے وفاقی موتصف کو حکیموں اور جرراہوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کانسل برائی طب نے وفاقی موتصف کے روبرو پیش ہو کر پابندی کا اطلاع کیا آئی سی سی والڈ کپ دو ہزار انیس کی چمچماتی ٹرافی کی شہر میں رونمائی ٹرافی کو لہار ٹوریزم بس پر سیر کر آئی گئی فاس بولر محمد ارفان بولے بس یہی خواہش ہے پاکستان والڈ کپ کا فاتح ہو ایم ایم آلم روڈ پر واقعے اجاز آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش وارٹر کلر آئل پینٹنگ اور سٹل فوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کا مہبولتا ثبوت اور پاکستانی اردو اور پنزابی فلموں میں ایک طویل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مسعود رانہ کو جدا ہوئے تائیس برس بیٹھ گئے انہوں نے اپنے فننگ کریئر کا حق سات سو سے زائد گانے ریکارڈ کروائے جبکہ چند پاکستانی فلموں میں اداکاری پی کی مسعود رانہ کی میٹھی آواز آج بھی مدناہوں کے دلوں میں رس گھولتی ہے